بلوچستان کی ترقی پاکستان کی کامیابی ہے عوام کے ساتھ مل کر امن و خوشحالی کا سفر جاری رکھیں گے مزید تفصیلات سردار تہر محمود کی اس رپورٹ میں جنرل آسم منیر نے امائیدین اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی کامیابی ہے عوام کے ساتھ مل کر امن اور خوشحالی کا سفر جاری رکھیں گے زراعت مل کی ترقی میں اہمیت رکھتی ہے پاک فوج گرین پاکستان انیشیٹری میں تاون جاری رکھے گی پاک فوج کے شعبہ تلقات عمق کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے بلوچستان کی زلہ آوران کا دورہ کیا کور کمانڈر بلوچستان میں آرمی چیف کا استقبال کیا اور انہیں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے اپنے دورے کے دورہ شہدہ کے اہلے کھانا مقامی عمائدین اور کسانوں سے بات چیت کی آرمی چیف کو پاک فوج کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کو پاک فوج کی صوبہ میں سماجی اقتصادی اور زرہ ترقی کے حوالے سے بھی کاروینگ کے متعلق بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے سموک اپ رمائدین اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کو ذریع سہولت آسان شرائط پر کرز بیچ خات فراہم کی جائے کسانوں کو سولر ٹیوم ویلز اور ذریع مہارین کی خدمت بھی فراہم کی جائیں کسانوں کو ملکی ترقی میں شراکتدار بنانے اور کاشکاروں کے لیے راہنمائی بھی دی جائے گی جنرل آسان منیر نے کہا کہ پاک فوج بلوچستان میں سیول انتظامی کے ساتھ مل کر ترقی اور امداد کا عمل جاری رکھے گی آرمی چیف نے بلوچستان کی عوام کے لیے ایک اور کیریٹ کالج بلانے کو بس رہا آرمی چیف جنرل سید آسان منیر نے کیریٹ کالج آوران کا افتتاہ کیا اور کالج کے ساتھ اور طلبہ سے بھی ملے آرمی چیف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ بلوچستان کے لوگ بہادر ہیں یہ بہادر ہر مشکل گری میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں مسالحہ اقواج اور قنون آفذ کرنے والا ادارے عوام کے ساتھ مل کر امروک شہال کا سفر جاری رکھیں گے آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاک فوج شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے سیکیورٹی کی فراہمی اور بلائی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھری رہے گی آرمی چیف نے شہدہ کی کروانی کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا